اسلامیہ گرس کالج پشاور کی فسٹیر کے دونوں ہاتھوں سے محروم طالبہ سباگل جو حمد اور حسلے کی ایک زندہ مثال ہے جنہوں نے معذوری کو کمزوری نہیں سمجھا کہتی ہے کہ تعلیم اور مطالعہ سے بے حد لگاؤ ہے مستقبل میں آلہ وکیل بن کر عوام کی خدمت کروں گی پاو کی مدد سے لکائی کرنے والی سباگل کا تعلق خیبر پختنخواہ کے دور افتادہ زلہ بنیر سے ہے جو حصولی تعلیم کے لیے پشاور آئی ہے سباگل کے اس جذبے پر ان کے کالج کے اساتیزہ بیداد دینے کے ساتھ ساتھ فخر محسوس کرتے ہیں سباگل کی زندگی سے معاشرے کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر جذبہ اور حمد جوا ہو تو منزل تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں برسر اقتدار قوت شاید ان جیسے نوجوانوں سے باخبر ہو مگر ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان جیسے نوجوانوں کی حوصل افضائی کی جائے تاکہ معاشرے کے پیسے ہوئی لوگ بھی ملک کا نام روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے کیمرمین فیصل اقبال کے ساتھ جنیت خان جی این این پشاور بشاور